ناظرین کی خدمت میں سلام آدھاب میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائیس اب لداخ کرگل جنگ میں ملک کو فتح ہوئے تقریباً چوبیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے سال انیس سو نینانمے میں کرگل میں ہند اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوا تھا تب سے جولائی کے آخری ایام میں ویجے دیوست کے نام سے دراز کے مقام پر تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے اس مناسبت پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دراز کے کانسلر سید محمد شاہ ان کا کہنا ہے کہ یوٹی بننے سے پہلے مقامی کانسلروں کو ویجے دیوست میں بلائی جاتا تھا تاہم یوٹی بننے کے بعد انہیں اکنور کیا گیا ہے تو مزید ان کے بات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آغا سید محمد شاہ سر کیا کہیں گے ویجے دیوست میں آپ کو نہیں بلائی تو آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وائز حبلہ داق کا بہت ہی مشکور و منون کہ آپ لوگوں نے آج کے ویجے دیوست کے سلسلے میں مجھ سے کچھ باتیں جو ہے وہ استفسار کی گئی ہیں تو آج ہمارے ہندوستان کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کی نائنٹی نائن میں ہمارے دراس علاقے اور دیگر بورڈرز علاقوں پر پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا اور ہمارے دراس علاقے بیمبٹ کا تلولنگ، ٹائگر ہل وغیرہ پر انہوں نے قفضہ کیا تھا اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے فوج اور ہمارے عوام اس میں بالخصوص ہمارے دراس کے نوجوان اور ملازم اور دیگر تمام شامل ہو کر اس جنگ کو جیتنے میں اس جنگ کی کامیابی کا سہرا جو ہے ہمارے فوج اور عوام پر ہیں اور کچھ مدت دو تین مہنے کے بعد ہمارے ہندوستان کے فوج نے ٹائگر ہل اور تلولنگ اور دیگر جگوں کو فتح کر کے پھر اپنے قبضے میں لے لیا جس کے لئے آج میں پورے فوج کو اور عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہمارے راجنات صاحب جو ہیں وہ بیمبڑ شہیدوں کے مقام پر آ کر اور ہندوستان کے دوسرے جگوں سے ان شہیدوں کو خراجت حسین پیش کرنے کے لئے ہمارے بیمبڑ کے مقام پر حاضر ہوئے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں بحثیت ایک کونسلر کے اور عوامی نمائندے کے ایک کلومیٹر کے فیصلے پر ہم وہاں میرا مکان ہے میں وہاں رہتا ہوں اور بیمبڑ کے سرزمین کے ساتھ ہمارے ان شہداؤں کا جو تعلق ہے ان کا نام ہے ان کی یادگاریں ہیں ان کو خراج تحسین کرنے کے لئے ہمیں نہیں بلایا گیا چاہیے تھا کہ ہمارے دراس علاقے کے تمام لوگوں نے انیس سینٹالیس اور انیس سو ایک اٹر اور نائنٹی نائن میں ہمارے ملازم تک پوٹر کے طور پر پھوش کے ساتھ ساتھ شانہ و شانہ ہمارے سرحدوں پر ہم نے کام کیا ہے لیکن آج جب ہم شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آج بلایا نہیں گیا نائنٹی نائن یوٹی بننے سے پہلے یعنی پانچ اگر انیس سو دو ہزار انیس سے پہلے ہمیں بلایا گیا تھا جب دو ہزار اٹھارہ میں میں کانسلر بنا تو ہمیں بلایا گیا تھا وہاں پر اور ہم نے چھبیس جولائی کو خراج تحسین پیش کیا لیکن پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد سے آج تک چار سال گزر گئے ہیں ہمارے دراز کے کسی بھی نمائن دیکھو جبکہ ہمارے بیڈی سی جو ہیں وہ آدھے کلومیٹر پر مقیم ہے ہمارے دوسرے داز کے بیڈی سی ہیں کانسلرز ہیں تو کسی کو بھی نہیں بلایا گیا ہے تو ہم یوٹی ایڈمنسٹریشن سے اور ہمارے ہندوستانی فوج سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری سرزمین پر ایک کلومیٹر کی اندر ہماری شہداؤں کا یادگار ہوتے ہوئے بھی ہم گھر میں محصور ہیں اور ہم گھر میں تماشبین بن کے بیٹے ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوا خصوصاً مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں بیمبر کا کانسلر ہوں اور ہماری زمین پر جو ہے وہ ان کی یادگاریں بنی ہوئی ہیں لیکن ہمیں خراج تحسین پر کرنے کا ہمیں موقع نہیں دیے گیا تو آئندہ ہم اتماس کرتے ہیں یوٹی ایڈمنسٹریشن سے اور فوج کے تمام افسران سے اتماس کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں ہم نے اپنے سرحدوں پر فوج کے ساتھ ساتھ ان کا کندے سے کندہ ملا کر ہمارے نوجوانوں نے ہمارے گھر تک 99 میں ہمارے گھروں میں ہم نے فوج رکھا تمام زمینوں کو اب تک فوج کے قبضے میں دیا گیا ہے تو ہم اتماس کرتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ساتھ ساتھ ہمارے افسروں کے ساتھ ساتھ اور ہندوستان کے بمبئی سے لے کر تمام ہندوستان کے ریاستوں سے خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج 26 جولائی کو حاضر ہوا ہے لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے تمام نمائندے اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں